چلیں جی آج ہمارا ہے بیک اپ پہ اور ریکاوری پہ ہم نے اس کو درہا دیکھنا ہے کیونکہ یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے آپ کی ہی کارپوریٹ سیکٹر میں اور بڑی ارگنیزیشن میں اس کا پورا ایک کہلیں کہ پوری وہ بناتے ہیں سٹیٹیجی کہ کیسے ہم نے بیک اپ لینا ہے اور کیا کیا چیزیں ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں یہ کہ چیزیں جو ہیں ہم وہ دیکھتے ہیں اس میں جو ہم نے آج کرنی ہے میں پوائنٹر لے لیتا ہوں ہم لوگ پوائنٹر میں جا کے تو بیک اپ ہے جناب بیک اپ کے بعد اس میں آج ہم دیکھیں گے کہ ہم نے ایک تو سب سے اس کی جو ہے سیٹنگز دیکھنی ہے اس کے شیڈول سیٹ کرنے ہم نے ٹھیک ہے اور فرس جو آپشن ہے وہ شیڈو کاپی سروسیز ہے ہم اس کو دیکھیں گے کہ کیسے انیبل ہوتی ہیں اور یہ کلائنٹ کے لیے کیسے بینیفیشل ہیں اور اس سے ہم کیسے اپنا ڈیٹے کو سکیور کر سکتے ہیں ان کے ساتھ ہو جائے تو ہم اس کو ریکاور کر سکیں � ہے یہ سوال کلائے کو موجود کے لیے شوجیو ، پر آن بھی کو مسئل ایسی ہے اس کے لیے ڈیٹس کے لیے ڈیٹس کے لیے ڈیٹس رنگز ، حسنی ڈیٹس کے لیے ڈیٹس ، چوڑ ایک ڈیٹس کا شیڈول دیکھیں گے ، اس کا دیکھیں گے پھر پھر پکے میں پریویس ورجن ہوتا ہے ، ہم اس کو دیکھیں گے پریویس ورجن کیا ہوتا ہے اور اس کی لیب مطلب کریں گے ، ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہم سورر کا اینٹ پہ دیکھیں گے کہ سرور کا اس کا بیک اپ فیچر کیسے آن کرنے اور ہم نے سرور کو کیسے بیک اپ سرور بنانے preparat اس کے بعد کہتے ہیں جی ہم نے ants par rapport، پورے porcent فائل، خ distinct حرم، spraying بہت ساکتے ہیں اور گético سے کہیں کہ covert جو ہیں وہ ہمارے لیے بہتر ہیں ایک ایڈمیسٹریٹر کے لیے کہ وہ اپنی کمپنی کا ڈیٹا سکیور کر سکیں ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں جی اس کے بعد پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کر کے کہ ہم نے سیٹنگ کیسے کرنی ہے زیادہ تر آج پریکٹیکل ہی ہے ٹھیک ہے میں اس کو منیمائز کر کے آن کرتا ہوں میں نے مینوائل جو تھے کہ آج دو سرور ڈالیے تھے ہمارے تھرٹی ٹو بٹ کے مجھے بائیکرسوفٹ کی سائٹ سے مل گئے تھے کہیں ہمارا سرو ہو رہا تھا کیونکہ وہ زیادہ لے رہا تھا میں نے کہا سوچا چلو یہ دونوں کر کے تو اس کو بھی 32 بٹ کے جلدی سٹارٹ ہو جاتے ہیں ہاں وہ کل والی جو تھی وہ بھی میں ایک منٹ آپ کو اس کو میں سٹاپ کر کے یہی پہ دیکھوں کل کوئی ایشو نہیں تھا اس میں جا کے جب ری سٹارٹ کر صبح ان کیا تو وہ اس نے ہمارا ایڈ کیا ہوا تھا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیونکہ وہ ہم نے سرور کو جب تھو نا ری سٹارٹ نہیں کیا تھا تو ایک دفعہ سرور کو ری سٹارٹ کرنا تھا تو اس نے کمپیوٹر کے گروپس وغیرہ وہ سارے اس نے ایڈ کر لینے تھے اس میں ٹھیک ہے نا جو ڈبلیو سائس سرور میں اور اس میں کوئی ایشو نہیں تھا ٹھیک ہے نا تو اس وجہ سے میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں میں کل والا اس کو میں نے اسی لیے ریمووو نہیں کیا تاکہ میں نے کہا آپ کو دکھا دو یہ اور جو اس میں ہے کہ بس ری سٹارٹ کیا نا کیونکہ ہم نے وہ پولیسی وغیرہ اور ساری وہ کی تھی تو جب ری سٹارٹ ہوتا ہے ویسے جی پی اپ ڈیٹ پہ بھی ہو جاتا ہے جو میں نے کمانڈ لگائی تھی جی پی اپ ڈیٹ پہ لیکن ہو سکتا ہے اس کا پہلے جو ہم نے یوزر بعد میں بنایا وہ کمپیوٹر کو پولیسی پہلے لگا دی تھی اور ہم نے ایشیا کا یوزر گروپ بعد میں بنایا ٹھیک ہے تو وہ پھر ڈبلیو سائس سرور کے ساتھ گروپ تو پولیسی تو آ رہی تھی لیکن ڈبلیو سائس سرور جو تھا وہ اس کو نہیں کر رہا تھا تو اس کے لئے ضروری تھا کہ ہمیں کمپیوٹر کو ری سٹارٹ کرتے چلے مشکل نہیں ہے وہ تو میں نے جو ایشیا تھا وہ بتا دیا آپ لیب کرنا تو آپ کو ری سٹارٹ کر لینا ایک دفع تو آپ کو وہ ایشیاں نظر آ جائے گا سارا ٹھیک ہے مینوائل میں پھر بھی آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں آن کر کے میں نے کہا چلے اس کا کر لیتے ہیں ساتھ میں جیسے یہ بھی آن ہوتا ہے اس کو بھی آن کر دیتا ہوں تاکہ ہم دوبارہ اس پہ کر لیں گے پھر میں اس کو ڈاؤن کر دوں گا سرور 2 کو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے یہاں پہ تین مشین نہیں ڈالنی ہے جتنا ہے دیکھو آپ کا کمپیوٹر اس وقت بیزی ہوتا ہے جب اس مشین کو آپ آن کرتے ہو ٹھیک ہے نا ابھی میں اگر تین سے دو یا تین آن کروں گا چل رہا ہے میں چوتھی بھی آن کر دوں گا تو پھر یہ اور سلو ہو جائے گا ہاں جیسے وہ ہاں جیسے وہ یوزر جو اس کی بڑھ جائے گی وہ اس کو ڈاؤن کر دے گا ہماری پرفارمس کو اور اس کی ٹھیک ہے میں اس کو میکسسیما اس کا فل سکرین کر کے میں اس کا کر کے یہ رہا ایڈمسٹریٹر تھا ٹھیک ہے وہ پاک والی جو کال ہم نے تھی یہ ہمارا یہ چل رہی ہے دوسرا بھی یہ امین والی ہے ہمارا یہ ہے نہیں یہ والی وہ کال والی ہے جو میں آن کر رہا ہوں 32 bit والی ادھر ہو رہی ہے وہ ابھی جب یہ اس کا ہو جے گا میں یہ 2 والی جو ہے نا وہ کال والی جو ہم یوز کر رہے تھے لیپ میں میں اس کو آن کر رہا ہوں کیونکہ ہم نے فورس فول اس کو ڈاؤن کر دیا تھا نا تو وہ ایک شوڑو میں ایک دو وہ دے گا اور تھوڑا سا دوبارہ دیکھا یہ وہ ہی ہے ہماری جو میں 180 ڈے سے شروع ہوئے ہیں 170 تک آگ اس میں اگر میں جاؤں اپنا ہمارا یہ ریفریش کرتا ہوں ریفریش کرنے کے بعد سٹارٹ سٹارٹ میں جا کے و ساز سرور ہمارا یہ وینڈوز یہاں سے بھی کھول سکتا ہوں جو ریسنٹلی اوپن ہوئے ہوتی ہیں چیزیں وہ آپ کے ادھر بھی آ رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا اگر آپ نے اس کو پرمنٹ ہوتی در لانا ہے تو میں اس کو و ساز سے مجھے ادھر ملیں گی ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے میں اس کو ہون کرتا ہوں ہمارے کو یہ سنیپن کرے گا اس کو دیکھے گا چیک کرے گا سارا ٹھیک ہے یہ میں ساتھ میں 32 میں اوپر لکھا ہے اس کے اوپر وہ دیکھو کتنی جلدی سے اور ایزی لی جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو گیا ٹھیک ہے اس کو کیونکہ اتنی نہیں ریکوائرمنٹ اس کی ضرورت ہم لوگ 64 bit کو میں دیکھتا ہوں اس کے سنیپنس کیونکہ اس پہ ہم نے کافی لیپس کیوں ہیں تو میں نے اس کو دوبارہ نئی مشین کو ڈھر واپس کیا ہے نہیں کیونکہ وہ ہماری لیپس تھی اس پہ جیسے اس سے پہلے ہماری تھی اس کی ڈبیو ساز کی تھی اس سے پہلے وہ دوسری تھی ایسے دو تیم جو ہے شیرنگ والی ٹھیک ہے نا وہ والی ویڈیو وہ والی اس کے اوپر ہی تھی ٹھیک ہے 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 سپورٹس فلی کر دیتے ہیں سپورٹس فلی کر دیتے ہیں زیادہ ہوا سپورٹس فلی کر دیتے ہیں سپورٹس فلی کر دیتے ہیں سپورٹس فلی کر دیتے ہیں ایک ایک ٹکڑہ وہ اس لئے سپورٹس فلی کر دیئے وہ اسے کر لیں گے اس کا کوئی ایشو نہیں ہے بات سے وہ ری سٹارٹ کرنا تھا اور وہ آ جانے تھی اس میں اس کو بعد میں ہم ریفریش کر لیں گے اس مشین کو میں ڈاؤن کر دیتا ہوں فر اگر آپ نے اس کو اتنا ٹائم دینا ہے میں اس سے پاورپولی پورس میں اس کو ڈاؤن کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی تو میں اپنی 32 بٹ والی پہ جاؤں تو آن کروں ٹھیک ہے یہ ہماری مشین ہے ٹھیک ہے وہی ہے اور اس میں یہ کہ ہم نے سب سے پہلے تو دیکھنی ہے اپنی شیڈو کا پی کے شیڈو کا پی کیا ہے اور کیسے کام کرتی ہے میں اپنے مائی کمپیوٹر پہ جاؤں گا تو آپ داؤ گے جہاں پہ دیکھو تو یہ سی ہے ٹھیک ہے نا سی ڈرائیو ہے میں سی کے اوپر اپنا جو ہے نا ایک فولڈر بنا لیتا ہوں فر اگر دیمپل یہ میرا بیکپ کا فولڈر ہے ٹھیک ہے جی میں اس کو کرتا ہوں بیکپ تیک ہے نا ایک ایک اس کے اوپر ایک ہے ایک اللہ ہم اسی اور بناتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کے اوپر بنا کے میں اس کے اندر ایک فائل بنا دیتا ہوں ٹیکس فائل کو لی بھی کوئی بھی اس پار اگرمپل ہم نے یہ ٹیکس فائل ہے میں اس میں کہتا ہوں کہ مائی فائل ٹھیک ہے میں اس مائی فائل کے اندر کر دیتا ہوں جناب اس اس مائی اور ٹھیک ہے جی میں نے ٹیکس لکھ کے اس کے اندر میں نے اس کو سیو کر دیا اور جناب سیو کرنے کے بعد اگر دیکھوں تو یہ میری فائل ہے یہ اندر ہے ٹھیک ہے اب شیڈو کاپی کا کیا فنکشن ہوتا ہے میں اس کے اوپر جا کے رائٹ کلک کر کے اپنی سی کے اوپر ٹھیک ہے میں اپنی اس ڈرائیب کے اوپر جا کے کبھی میں رائٹ کلک کرتا ہوں był امکzung выhen экран کی کس پر آپ کے لئے جانست و سفر کرنا ہے کہ کسی ہے اب maggie پہ کس پہ تو ہم نے والیم ہمارا ایک ہی ہے سی ڈرائیو اس میں ایک ہی لگی ہے تو ٹھیک ہے نا ہم اس وہی اس پہ کہہ رہا ہے کہ ہم اسی پہ رن کریں گے ٹھیک ہے اس کی ہم سیٹنگز دیکھ لیتے ہیں سیٹنگز میں جاؤ تو وہ کہتا ہے جی آپ کی جو سٹوریج لوکیشن ہے وہ آپ یہاں سے چینج بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر اور اور ہو تو سی ڈی پہ بھی آپ یہاں پہ وہ نظر آجیں گے آپ کو آپ وہاں پہ بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا جو اس کا وہ اس کی کاپی بنا بنا کے شیڈو اس کی کاپی بنا کے اس میں رکھے گا ٹھیک ہے اس میں کہتا ہے یوز لیمٹس جو ہے وہ میکسیمم ون زیرو ٹو تھری تک اس کی جو ہے نا وہ کاپی یوز ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ڈیٹیلز میں چلے جائیں تو ڈیٹیلز میں دیکھو تو وہ اس کی سٹوریج اور اس کی ڈیٹیلز وغیرہ یہاں سے دکھائے گا اور فری ڈسک وہ دکھا رہا ہے کہ اتنی ہے اور ٹوٹل ڈسک سپیس آپ کی اتنی ہے ٹھیک ہے جی ہم نیکس میں چلے جائ یہ شیڈول اگر شیڈول بھی آپ سٹ کرنا چاہے تو شیڈول کا آجے گا وہ کہتا ہے جی آپ کے بائی ڈیفالٹ وہ دو شیڈول اس نے آلریڈی ڈالے ہوئے ایک صبح سات بجے اے ایم کا ٹھیک ہے جی ویک ڈیز میں اور ایک یہ نیچے ٹویلو جو ہے نا بارہ بجے دوپیر کو پی ایم کا اس نے دو شیڈول سٹ کی ہوئے آلریڈی بائی ڈیفالٹ ٹھیک ہے نا تو یہ جیسے ہم نیبل کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ نیبل ہو جاتا ہے ورنہ ہم اپ اپنی مرضی سے لگا سکتے ہیں اور پھر اپنی مرضی سے ہم ڈیلی یا ویکلی یا منتلی وانس یا جس طرح بھی کرنا ہے وہ سیٹنگ کر کے اس کے بعد ہم ٹائم بھی لگا سکتے ہیں اپنی مرضی سے ٹھیک ہے نا ڈیلی کا ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ جتنی دفعہ ہم نے کرنا ہے ایوری ڈی میں وہ ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس طرح پھر ہم اڈوانس میں جائیں تو سٹارٹ کا ہے اسی طرح اینڈ کا ہے اور اور پھر اس کی رپورٹ رسک ہے یہ ہمیں اتنی ضرورت ہی نہیں ہے یہ ہی ہم نے کرنا ہے اور جو سیٹنگ کرنی ہے بائی ڈیفالٹ وہ ہم یہاں سے اس کا شیڈول دے کے کرسکتے ہیں فر ایگزیمپل ہم یہاں ہائی پہ کر رہے ہیں میں اس کو یہاں پہ کینسل کرتا ہوں کینسل کرنے کے بعد جناب میں یہاں پہ آجاتا ہوں میں شڈول نہیں لگاتے ہم اس کو ڈریکٹ کرتے ہیں فر ایگزیمپل ابھی آپ نے شیڈو اس کا بنانا ہے تو آپ یہاں کو مٹ کر سکتے ہیں ٹیک ہے آپ کا کر س ہے یہاں سے ٹھیک ہے جیس اینیبل شیڈو کاپیز یس ٹھیک ہے نا تو اس نے اینیبل کر کے ابھی بنا دیا ٹھیک ہے نا شیڈو کاپیز آف سیلیکٹڈ والیم کیا ہے بارہ آج کی ڈیٹ دے دی اور ٹائم دے دیا اس نے ٹھیک ہے نا یہاں سے کر کے ہم دوبارہ اگر کرنا چاہیں تو اس کو کریٹ نو دوبارہ بھی کر سکتے ہیں جیسے میں نے اینیبل کیا اس نے ساتھ کیا کیا ایک دفعہ شیڈو کاپی کریٹ کر دی پھر اگر ہم اپنی مرضی سے اور کرنا چاہتے ہیں تو میں یہاں پہ بھی دباؤں گا تو یہاں سے یہ کریٹ کر دے گا میں نے اب دیکھو دو دفعہ دبایا تین دفعہ میں نے شیڈو کاپی بنا دی ٹھیک ہے تو اس کا یہ ہے کہ جتنی دفعہ آپ شیڈو لگائیں گے اس وقت کر سکتے ہیں تین دفعہ کریں دو دفعہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے تو ہمیں ہم اس کو اڑا سکتے ہیں اپنی مرضی سے ایک دفعہ تو یہ ہماری شیڈو کاپی آج کے دن اب جب تک فائل ہے وہ ہماری یہاں تک اب یہ بنی ہوئی ہے شیڈو کاپی ٹھیک ہے میں یہاں سے اوکے کر دیا اوکے کرنے کے بعد میں اگر سی میں جاؤں تو ہماری یہ دیکھو اس میں یہ ڈیٹا ہے فائل پر اگزمپل اب ایک یوزر کام کر رہا ہے اس کو ہم نے اینیبل کر دیا شیڈو کاپی وہ ادھر لکھتا ہے کہ یار پر اگزمپل اس نے اس کو آف کیا مائی یہاں پہ کر کے اس نے اس کو کو اتنا لکھ کے سیو کر دیا اوف وہ اسے اب یاد آتا ہے کہ یار رب یہ تو مجھے یہ نہیں نہیں مجھے سیو نہیں کرنا تھا میرا تو بڑا امپورٹن پہ لے باتا تھا میں نے غلطی سے سیو کر دیا وہ کیا کرے گا آپ سیمپل وہ ہم یہاں سے اسے کر سکتے ہیں ریکاور اپنی پریویس فائل کو فر اگزمپل یہاں پہ جا کے میں نیکس پہ جاتا ہوں میں کہتا ہوں ریسٹور پریویس ورژن ٹھیک ہے اگر میں ریسٹور پریویس ورجن کروں تو یہاں سے ہم پوری اس کا सی کا کر سکتے ہیں سی کا کرنے کے بعد جناب اگر اندر جاؤں اس کے تو ہم یہاں سے پورا فولڈر کا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا ریسٹور پریویسور جن تو یہاں پہ ہم اس کا سکتے ہیں اگر میں اپنی فائل پہ جاؤں اندر جا کے اس کے فولڈر تو ہم اپنی فائل کا بھی ریسٹور پریویس ورژن کر سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ یہاں سے وہ جو پہلے والی ہم نے shadow copy کے بنایا تھا اس وقت سے یہ ہمارا بنا ہوا ہے یعنی کہ اس نے copy اس کی پیچھے رکھ لیا اپنے پاس ٹھیک ہے اب یہ original file ہے جس میں ہماری changing ہو گیا لیکن ہم کو نہیں چاہیے ہمیں تو previous والی چاہیے تو ہم یہاں سے اس کو restore کر سکتے ہیں restore بھی کر سکتے ہیں اور copy بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے copy کر کے ہم نئی جگہ پر paste بھی کر سکتے ہیں اور open کرنا چاہے تو ہم اس کو open بھی کر سکتے ہیں دیئے دیکھو تو ہم نے open کیا تو اس نے کہا this is my original file اگر میں جا کے دیکھوں جو ہم نے modify کر دیا تو اس میں دیکھو تو اس میں this is my only لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح ہم اپنی جو file ہے ہم اس کو secure بنا سکتے ہیں فرق تیم پل restore کرنے چاہے restore کرنے کا میں click کروں گا ہم کریں restore yes تو کہے گا جی successfully آپ کا restore ہو گیا ہاں اس کو کر سکتے ہیں یہ جی بلک ہاں وہ سب پر یہ apply ہو جائے گا تو ہم اس کو نہیں یہ ہوتی یہ ہوتی یہ نیبل اسی پہ آیا ہے ڈرائیو کے اوپر ٹھیک ہے نا آپ اس کو ڈرائیو کے اوپر کر سکتے ہو shadow copy enable آپ ڈرائیو کے اوپر کر سکتے ہو ٹھیک ہے نا ڈرائیو کے اوپر یہ ہوگی ٹھیک ہے اس کے بات دوسری ہے میں فرق تیم پہ ہم اب یہ تو تھا اتنی زیادہ یعنی کہ وہ کہہ لو مشکل نہیں ہے لیکن important بہت ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھو رہا آپ کے جو users ہیں بہت سارے ہیں جیسے HR والے ہیں یا accounts والے ہوتے ہیں یا کوئی اور آپ کے کہہ لو کے جو sales کے ہیں وہ presentation ہیں یا اس طرح کا بنات رہتے ہیں copy کرتے ہیں جن کا file work زیادہ ہے typing کا work زیادہ ہے تو ان کے لیے یہ بہت ہی اہم چیز ہے وہ کسی طرح delete کر دیتا ہے for example ہم اس میں جاتے ہیں تو انہوں نے کہا یار اس کو folder میں جا کے وہ کہتا ہے جی میں کرتے کرتے کام وہ delete کر دیتا ہے پھر اسی حالت کہتا ہوا یار یہ تو مجھے چاہیے تھی اب اول تو ایک تو یہ ہے کہ ہماری recycle bin میں چلی گی ٹھیک ہے نا recycle bin میں جا کے وہ یہاں سے اس کو recycle bin کو open کر کے یہاں سے restore کر سکتا ہے ایک تو یہ تھا چاند لیکن ہم کیا کریں جب اس user نے جس کو عادت ہے کہ اس نے جناب یہاں سے لکھا shift کی key press کی اور ڈیل مارا جناب اور یہ گئی ٹھیک ہے اب تو recycle bin میں نہیں جائے گی اب تو سیدھا گئی ٹھیک ہے تو اس کو اب recover کرنا ہے تو وہ اس کے لیے پھر یہاں سے آسانی ہے کہ وہ اپنا جو ہے نا اس کو recover کر سکتا ہے اپنے folder کے اندر جا کے اس کی restore to previous version جائے گا جیسے اس کا double click کرے گا تو اس کے اندر file ہے آپ اس کو restore کر سکتا ہے ٹھیک ہے یا اس کو یہاں سے copy کر کے اگر وہ لانا چاہتا ہے تو ہم copy کر کے اس کو ٹھیک ہے copy کر کے simple وہ یہاں پہ paste بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو اگر دیکھو تو یہاں پہ وہ اس کو وہی file original مل جائے گی ٹھیک ہے اسی طرح ہم لوگ اگر ہمارا پورا folder اڑ جاتا ہے میں example بند کرتا ہوں ہم پورا folder جو ہے اسی پہ جائیں اگر وہ یہ ہے تو اس نے کیا کیا شیفٹ دبا کے اس کے اوپر تو ڈیل مارا تو ہمارا پورے کا پورا folder اڑ گیا ٹھیک ہے نا تو وہ کیا کرے گا اب simple جا کے اس کے اوپر سی کے اوپر جا کے restore to previous version میں جا کے اس کو کرے گا open کرے گا تو اس کو یہاں سے اس کا folder مل جائے گا ٹھیک ہے نا وہ folder کو جو ہے نا وہ copy کر کے اپنی جہاں پہ location ہے وہاں پہ paste کر سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو ہمارا اس طرح یہ shadow copy کام کرتی ہے ہاں وہ update نہیں جیسے اب آپ نے ایک دفعہ نیبل کر دیا shadow copy ٹھیک ہے نا اب آپ اس کے اوپر وہ shadow copy اب جو right existing چیزیں ہیں for example اتنا ہمارا ڈیٹا اس میں type ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے نا یہ file بنی ہوئی ہیں دو تن فائلیں بنی ہوئی ہیں ہم نے بنائی ہے اب یہ جو نئی ہیں اس وقت تک نہیں shadow copy میں جا کے change ہوں گی جب تک کہ وہ shadow copy ایک دفعہ چلے گی نہیں ٹھیک ہے نا by default اس نے لکھا ہوا تھا اس صبح سات بجے اور رات کو ٹھیک ہے نا تو وہ اس طرح ہاں وہ اتنے بجے جا کے اس کا جیسے schedule تھا وہ اتنے بجے جا کے وہاں سے change ہوگی ٹھیک ہے نا shadow copy کا سب سے جو ہے نا main وہ یہی function pl واقف کو تک اتت Lenape pl واقف – دا را ٹھیک ہے را ٹھیک ہے چی ٹھیک ہے چیٹ ٹھیک ہے sm courtroom چیٹ ٹھیک ہے چیٹ seminar ہے یہ شیڈوز بھی تو ریزنل ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا وہ سکتا ہے اس کا جو ہے نا وہ بیک اپ سرور یا کلسٹرز کلسٹرنگ ہوتی ہے وہ ترلل ایک اور چل رہا ہوتا ہے جب ایک ڈاؤن ہوتا تھا دوسرا آپ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آہ تو وہ سکتا ہے کہ انہوں نے اس کے اندر وہ اپنا اپشن ایک بیک اپ فائل ایدھر بنتا ہو ایک ادھر بنتی ہو ٹھیک ہے نا ہاں ہاں ریپلیکیشن ہوتی ہو تو وہ دیلی میں سنگ کرتی ہو ایک ٹائم پہ سنگ کرتی ہیں جی اگر ایدھر چل رہی ہیں تو ادھر بھی وہ اس طرح چلتی رہتی ہیں ٹھیک ہے نا وہ سنگکنگ کا آ جاتا ہے اس میں ٹھیک ہے جی تو اس طرح یہ ہماری شیڈو کا پی ہے جو کام کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ہم سرور لیول کا جو فیچر ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں اپنے سرور کو کہ اپنے سرور کا کیا کرنا ہے اس میں ایک فیچر ہے جو ہم بیک کرتے ہیں اپنے سرور میں جاتا ہوں اپنے سرور مینیجر میں اگر یہ ہمارا سرور مینیجر ہے تو اس میں فیچر میں جاؤں گا فیچر میں جا کے ٹھیک ہے ہم جائیں گے اگر یہ تھا ہمارا یہ والا چل رہا ہے ٹھیک ہے جی فل سکرین کرتے ہیں فل سکرین کرنے کے بعد یہ ہمارا بھی ڈیٹا کولیکٹ کر رہا ہے وہ کہ کتنے آپ کے فیچرز جو ہے نا وہ ابھی انیبل ہیں ٹھیک ہے جی فیچر پہ آگے ترٹی فائیو اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے اپنا فیچر ایڈ کریں گے وہ سرچ بے کرے گا ہمارا ریفریش اس کو کرے گا کہ کوئی آل ریڈی اس کو سرور مینیجر اس کی لسکو ریفریش کرے گا اور ہمیں دکھائے گا ٹھیک ہے تو ہم یہ اس میں جائیں گے تو ہمیں نیچے آئیں گے تھوڑا سا تو ہمیں ملے گا جناب یہاں سے وینڈوز بیکپ فیچر ٹھیک ہے یہ آ گیا ہمارا وینڈوز سرور بیکپ فیچر ٹھیک ہے میں نے اس کو چیک کیا جیسے ٹھیک ہے تو اس کے نیچے دیکھوں گا تو ہمیں وہ وینڈوز سرور بیکپ کا ملے گا نیچے کمانڈ لائن ٹول ہے جس کی ہمیں ابھی ضرور نہیں ہے وہ آکے میں بتاؤں گا آپ کو کیا ہوتی ہے دیکھیں فرحال ہم صرف سرور کو بیکپ کا جو ہے نا اسی کو کریں گے ٹھیک ہے جی ہم نے نیکس کیا نیکس کرنے کے بعد ہمارا یہ سرور بیکپ کا فیچر جو ہے وہ اس نے کہا جی سمری آپ نے جو سلیکٹ کیا وہ یہ ہے میں یہاں سے انسٹال کروں گا اب یہ تھوڑی سی دیر لگا اور یہ فیچر ہمیں انسٹال کر کے دے دے گا ٹھیک ہے اس میں بھی آپ کی پلاننگ ہوتی ہے کہ جناب آپ نے بیکپ جو ہے نا وہ کس طرح پلان کیا ہوا ہے کس طرح کرنا ہے کہاں کہاں پہ رکھا ہوا ہے لوگ تو کئی جگہ پہ رکھتے ہیں بیکپ ایک تو سیم ٹو سیم مشین کے دوسری مشین کے اوپر ہوتا ہے ایک آپ کی فلاپ اس پہ ٹیپ ڈرائی پہ بھی ہوتا ہے کوئی سی ڈیز بھی رائٹ کرتے ہیں ڈیلی کی ڈیلی پھر بہت ساری کوئی یو ایس بی اور ایکسٹرنل ہارڈ اسپیش بھی لیتے ہیں جتنا اپنی اپنی ایک سب کی ہے لیکن اس میں سٹینڈرڈ جو ہے نا وہ مل جاتی سٹیٹیجی کہ جو نا ویکلی روٹیشن ہو آپ کی منتھلی روٹیشن ہو ڈیلی روٹیشن ہو ٹھیک ہے نا فر ایکسرمپل وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جب سے یہ ہمارا ہو گیا جی بیکپ کا سکسیسفل انسٹالل ہم کلوز کریں گے کلوز کرنے کے بعد اگر ہم یہاں سے بھی دیکھیں تو ہمارا فیچر یہ والا جو ہے وہ ہمیں اس کا ایک یہ فیچر اور یہ ونڈوز سرور کا بیکپ ہم فیچر ہمارا انسٹال ہو گیا ٹھیک ہے جی ہم اس کو میں کلوز کرتا ہوں یہاں سے جا کے ہم ایڈمسٹیٹر ٹولز میں جاتے ہیں ایڈمسٹیٹر ٹولز میں جائیں تو یہ نیچے ہمارا ونڈوز بیکپ سرور کا فیچر ہمیں آ گیا ٹھیک ہے نا میں اس کو انہیں آن کرتا ہوں کلک کر کے یہ کیونکہ وہ نارمل یوزر سے اس سے ہوا ہوا ہے میں کیوں نیا انسٹال کیا تھا تو شروع میں شہدادی اس لیے بار بار میسج دیتا ہے ٹھیک ہے نا لیکن ہم پروپر اس کے ایڈمسٹیٹر سے نہیں ہے اس لیے میسج آ رہا ہے لیکن جس سے انسٹال ہوا ہے یوزر ہے وہ اس کو بھی ایڈمسٹیٹر کے رائٹس ہیں اس لیے وہ سارے فیچر انسٹال کر سکتا ہے لیکن یہ میلا میسج تب آتا ہے جب آپ پروپر اس ایڈمسٹیٹر سے لاغن نہ ہو ٹھیک ہے نا جو بلٹن لاغن ہے آپ کے سرور کا ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھو تو یہ ہمیں وہ ایک پورا جو ہے نا اس طرح ایک پورا کنسول دے دیتا ہے ہمارے ونڈوز سرور بیک اپ کا ٹھیک ہے نا یہاں پہ وہ سارا ریڈ کرے گا اور چیزیں دیکھے گا اس کے بعد جناب ہمیں بتائے گا کہ یہ نیکس بیک اپ ہے ابھی ہم نے کوئی نہیں لیا لاسٹ بیک اپ بھی کوئی نہیں لیا اور آل بیک اپس کی اس نے یہاں سے ڈیٹیلز ہمیں نیچے دی ہوئی ہیں ٹھیک ہے ابھی دیکھو تو ہم نے ٹائم پہ کوئی نہیں لیا تو یہاں پہ تین اپشن ہے ایک ہے کہ جی بیک اپ شیڈول کیسے آیا بیک اپ ونس کی ایک دفعہ بیک اپ لینا ہے تو وہ کیسے اور بیک اپ کی ریکوری کرنی ہے تو وہ کیسے ہے ٹھیک ہے نہیں اور ایسا کرتے ہیں کہ اس میں ہماری کوئی ہارڈسک دیکھے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک آپ کی اور بھی ہم ہارڈسک لگا لیتے ہیں براہ بھی منس کے لیے کہ ہمارییں فیلال ہماری یہ ایک ہارڈسک میں گھلتا ہوںATH turd 서�rau کر کے ہم اس کے اوپر ایک اور ہار ڈسک ایڈ کرادے ہیں ھیک ہی ہے راتے ہیں کریم یہ ہورٹ سان میں اس کے اوپر ایک اور ہڈ دیسک ایڈ کرواتا ہوں ہم اس کو شدون ہونے دیتے ہیں ھیک ہی ہے یہ شدون ہو گیا ہ آہ شدون ہونے کے بعد جناب ہم ایڈٹ مشین میں جائیں گے دی کے سیٹنگ میں تو وہ اس کا ہم دیکھیں گے یہ ہارڈ ڈسکا ہے ٹھیک ہے جی ٹین جی بھی کہ ہم اس کو ایڈ کر دیں گے ایڈ ٹھیک ہے جی یہ اس کر دیا ہم نے اس کرنے کے بعد ہارڈ ڈسک کا یہ کھل گیا ہم یہ ہارڈ ڈسک کی چوز کریں گے یہاں سے نیکسٹ کریں گے ٹھیک ہے جی نیکسٹ کرنے کے بعد جناب یہ ہماری ہارڈ ڈسک انسٹال کرے گا ٹھیک ہے جی سکزی آئی ڈی ای کیونکہ ہماری پہلے بھی سکزی لگی ہوئی ہے یہ دیکھو ٹین جی بھی گی ٹھیک ہے تو ہم اسی سکزی کو ہی یوز کریں گے نیکسٹ سکزی فاسٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے آہ یہ ہو گیا ٹین جی بھی برابر کی ہم لے لیتے ہیں نیکسٹ نیکسٹ اس کا اس نے ویچول ہارڈ ڈسک کا بنایا اور یہ دونوں ایک جیسی اس نے ہمیں دے دی اگر میں دیکھو تو ہارڈ پرانی اور نئی ہارڈ ڈسک نیو والی ٹھیک ہے جی اوکے کیا اوکے کریں گے تو یہاں پہ ون اور ٹو کی دونوں ہارڈ ڈسک ہماری آگی میں اب پاور اس کی آن کروں گا تو ہمیں دوسری ڈی بھی آویلیبل ہوگی ٹھیک ہے ہاں اس میں ہماری دو ہارڈ ڈسک لگی ہوئی ہیں ڈرائیو نہیں پڑی ہیں ہم نے دو ہارڈ ڈسک لگائیں دو آپ کہلوں کہ جس طرح کمپیٹر میں دو ہارڈ ڈس لگاتے ہیں اس طرح ہم نے اس میں دو ویٹچول ہارڈ ڈس لگائی ہیں ایک ایک سٹر اب میں اس کی پارٹیشنیں چاہے جتنی مردی بنا لوں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے جی اس کی ہم فل سکرین کر دیتا ہوں میں نظر آرہے ہیں آپ ہوں ٹھیک ہے نا یہ ابھی ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے کیونکہ فریشن انسٹال کی تھی میں نے اس کی تو میرے کل میں پاسوڈ ہو گیا رہا اور یہ وہ نہیں لگائے تو وہ ڈائریکٹ اسی جس لوگن سے انسٹال کیا اس نے ہمارے لوکل جو یوزر ہے اس کا لیپ ٹاپ کا یوزر ہے جس میں ویٹچول ماشین اور ویم ویرے ڈالا ہوا اس کے اٹھا کے یوزر نیم اور اسی سے بنا دیتا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہمارا جو ہے وہ سٹارٹ ہوگے اگر میں دیکھوں مائی کمپیوٹر میں جاؤں تو مائی کمپیوٹر میں جا کے دیکھوں تو یہاں پہ فیلال وہ ہمیں ایک ہی شو کر رہا ہے ٹھیک ہے لیکن جو ہماری دوسری لگی ہوئی ہے وہ ہارڈسک یہاں پہ وہ شو نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے اگر میں اس کو تھوڑا سا ایسے کروں تم یہ نیچے دیکھو تو ہماری دو ہارڈسک نظر آ رہی ہیں آ رہی ہیں آپ کو ہاں دو شو ہو رہی ہیں ہر ساتھ میں سیدھی میں اس کو پھر میکسپیائی کرتا ہوں میں ہم مائی کمپیوٹر پہ جا کے مینج میں جا کے مینج میں جا کے ہم لوگ یہاں سے ڈسک کنفیگریشن کریں گے اس کنفیگریشن میں جا کے وہ ہارڈسک ہمیں ملے گی ہونکتا ہے میں کنفیگریشن میں جاتا ہوں کنفیگریشن میں جا کے ہماری ڈسک مینجمنٹ آگی جناب یہ والی نیچے ڈسک مینجمنٹ آگی سٹوریج میں دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں میں اس کو بڑا کر لیتا ہوں ٹھیک ہے نا ایک تو ہماری سی پہلے والی لگی ہوئی اور یہ نیچے اس نے ہمیں بلیک میں دکھا دی انیشلائز نہیں کی ہوئی ٹھیک ہے نا ابھی میں اس کو اوپر رائٹ کلک کر کے اس کو آن لائن کرتے ہیں آن لائن کرنے اس کو کر کے انیشلائز کرتا ہوں ہماری ڈسکوان ہے ٹھیک ہے جی اوکے ہم اس کو ابھی کرتے ہیں تو یہ اس اس نے بیسک اس کو بنا دیا میں اس کو پر رائٹ کلک کر کے اس کو نیو سیمپل والیم کر کے بناتا ہوں نیکسٹ پوری کی پوری ہم لے لیتے ہیں ٹھیک ہے جی ڈرائیو سا آئی بھی ٹھیک ہے کوئٹ فارمیٹ کر دیتے ہیں ہم انٹی ایف ایس سے ٹھیک ہے جی نیکسٹ اور فینش تو ابھی یہ اسے اسے ہمیں فارمیٹنگ کر کے اس کو جلدی سے بنا کے تو ڈی والیم ہمیں یہاں پہ وہ دے دے گا ٹھیک ہے تو یہ اس نے ہمیں ایک نیو والیم بنا کے ای کے نہ سی سے ای بنا کے ہمیں ایک نیا والیم بنا کے دے دیا ٹھیک ہے نا تو اس طرح یہ دو ہارڈ ڈیسک ہماری اس میں لگی ہیں تیسرا یہ سیڈی ہوگا میں اس کو اب کلوز کر دیتا ہوں اور اپنے واپس اسی سرور پہ جاتا ہوں سرور پہ جا کے جناب میں جا کے سرور بیک اپس میں جاتا ہوں ٹھیک ہے میں سرور بیک اپ پہ جا کے وہ ہمارا جو ہے کنسول کلتا ہوں سرور بیک اپ کا یہاں پہ وہ ہم لوگ کرتے ہیں ابھی کیا کرے گا پورے سسٹم کو سکین کرے گا اس کے بعد ایک ویزرڈ کھولے گا وہ کہتا ہے جی create a backup now using کہتا ہے نیچے the same option that you used in the backup schedule wizard for the new for the schedule backup ٹھیک ہے نیچے جو اس نے grade کیا ہوا ہے ٹھیک ہے نا hide کیا ہوا ہے ٹھیک ہے نا یہ option اس لئے hide ہے کیونکہ ابھی تک ہم نے اس کا schedule پہلے بنایا ہی نہیں تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ کو ویسا بنا ہو وہ کہتا ہے ہی ویسا بنا ہو جیسے میں ویسا ہی بنا ہوں جیسا کہ پہلے آپ نے schedule لگایا ہے ویسا wizard بنا ہوں اس کا backup جو ہے نا ہم کہتے ہیں ابھی تو ہم نے بنایا ہے نا یہ fresh ہے تو ہمیں یہ ہی choose کرنا پڑے گا different option ٹھیک ہے جی میں next میں جاتا ہوں next میں جا کے وہ کہتا ہے جی اس میں دو چیزیں ہیں کہتا ہے what type configuration do you want to schedule کہتا ہے full server پورے کی پورے کا کرنا ہے آپ نے یا آپ نے کوئی چیزیں اس میں custom کرنی ہے یا اس کا کرنا ہے ٹھیک ہے نا ہاں اس میں full آئے گا تو اس میں یہ کہ system state data options اور volume وغیرہ اگر ہیں تو وہ اس میں آئیں گے آپ کے ٹھیک ہے نا تو وہ سارا اس کے ذریعے وہ اس میں کرتا ہے اگر کرنا چاہے تو ٹھیک ہے جی ہم fully کر دیتے ہیں پہلے custom کر کے دیکھ لیتے ہیں next میں جائیں وہ کہتا ہے جی back up ہاں جی select a backup item ٹھیک ہے نا آپ اس پہ جاؤ جنا ہم کہتا ہے یہ ہمارا جو ہے نا یہ آپ نے select کیا ہے c ہے یہ ہی ہے ہماری آپ نے اس کو کرنا ہے پر نیچے اس نے ایک enable کیا ہوتا کہ system recovery بھی enable کرنی ہے کہ system کا بھی وہ ساتھ میں کر لے گا c کے c پہ اوپر کیونکہ c ہماری system drive ہے ٹھیک ہے نا اس میں windows وغیرہ ساری وہ بھی آجے گی پورا c کا volume بھی آجے گا ٹھیک ہے ہم کہتا ہے جی نہیں اس کو انچیک کر دو جیسے میں انچیک کیا تو اس نے اوپر چیک کروں گا تو اب نیچے والا چیک نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو وہ اس کو کر رہا ہے ہم نیکس جائیں گے نیکس جانے کے بعد وہ کہتا ہے جی local drive کے اوپر آپ نے کرنا ہے یا remote کوئی شیرنگ ہے جہاں پہ آپ نے اس کی destination path دینا ہے یا جہاں پہ backup رکھنا ہے ٹھیک ہے نا ہمارے پاس تو ابھی local ہی ہے ہم نے کوئی remote لگایا نہیں ہوا تو ہم نے local ہی کر لیتے ہیں local drive پہ جاؤں گا نیکس نیکس کرنے کے بعد وہ کہتا ہے جی آپ چوز کریں کون سی destination ہے cd ہے یا آپ کا e volume ہے کیونکہ c کا ہم لے رہے ہیں اور e کے اوپر رکھیں گے ٹھیک ہے نا تو اس میں یہ ہمارا وہ e کے اوپر ہم destination ہو جائے گی نیکس جاؤں گا نیکس جانے کے بعد وہ کہتا ہے جی vss copy backups recommended ہے یا vss full backup کرنا ہے ٹھیک ہے اس میں فرق یہ کہا ہے وہ کہتا ہے کہ جب آپ ہم اوپر والا choose کریں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ ہماری وہ log files جو ہے نا رکھے گا لیکن اگر ہم نیچے والا کریں گے تو ہماری logs file in کے سمارا پرانا کوئی اور backup کی system چل رہے ٹھیک ہے نا تو وہ اڑا دے گا سارے ٹھیک ہے نا تو بہتر یہ یہ ہے جس میں انہوں recommended لکھا ہوا ہے اس نے کہا ہے کہ آپ یہ ہی استعمال کریں تو آپ کے لئے بہتر ہے اگر آپ کی shadow copy بنی ہوئی ہے تو وہ نہیں اڑے گی اس کے اوپر effect نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا تو اس لیے ہم نے یہ جو recommended ہے ہم نے وہی کرنا ہے اس سے ہماری shadow copy پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا ٹھیک ہے جی نیکس کیا نیکس کرنے کے بعد پیچھے دیکھو تو وہ کہہ رہا ہے یہ full backup ہے ٹھیک ہے نا وہ اس لیے کیونکہ وہ پھر پوری کی پوری اس سے ہماری ڈی کو format کر دے گا اور پھر اس کے اوپر backup بنائے گا ہم نیکس کرتے ہیں نیکس کرنے کے بعد جناب وہ بتاتا ہے confirmation جی یہ چیزیں آپ نے set کی ہے ہم نے اس کو set ٹھیک ہے ہم نے یہ set کی ہے میں نے اس کو backup کرتا ہوں backup کرنے کے بعد وہ ہماری c volume کا backup بنا دے گا یہ دیکھو اس نے یہاں سے backup بنانا ہے پورے کا دیکھو total جو ہے وہ 5.7 gb کے قریب ہے تو اس نے اس کو یہاں سے calculate کر کے اس کو بنانا شروع کر دیا ٹھیک ہے پورے کا بیک اپ لے گا یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا اور مینوال ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو ہم کینسل کر دیتے ہیں پتہ تو آپ کو آئیڈیا تو ہو گیا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے لیکن میں اس میں چاہ رہا تھا کہ اس میں تھوڑا سا ہمارا ہاں پورا سسٹم کو کر دے گا وہ ہاں وہ دیکھو نا ڈی کو ڈی کو ہوگا فل کا مطلب ہے کہ اس میں سارا آپ کا جو ہے نا جس میں آپ کی سسٹم فائلز بھی ہوں گی اب یہ کیا کر رہا ہے سی سے ہماری جو سسٹم فائلز ہیں ان کو نہیں لے رہا دیکھا جہاں پہ ہم نے چیک کر کے انچیک کیا تھا تو اب کیونکہ سی کے اوپر ہمارے ڈاکومنٹس پڑے ہیں یا اور کوئی چیز پڑی ہے یا ڈیسٹاپ کے اوپر پڑے ہیں جو ڈاکومنٹس ٹائپ ہوں گے جو ہم نے کریئٹ کی ہیں سسٹم کے علاوہ یہ ان کا بیک اپ بنا رہا ہے اگر ہم فل کر دیتے تو اس نے ڈی کی ڈیسٹینیشن والی جو ڈی والی ہے اس کو فارمیٹ پہ لے کرنا تھا سپارمیٹ کر کے اس نے اس کے اوپر اپنا بیک اپ بنانا تھا ٹھیک ہے نا ہاں وہ بہت زیادہ لمبا ہو جاتا اور سلو ہو جاتا ٹھیک ہے نہیں اس کو بنانے کے ساتھ میں کہتا ہوں تھوڑا سا بن جائے تو ہم اپنا یہ اوکشن یہاں پہ ہیں جو وہ دیکھنے گے کیونکہ وہ ہائلائٹ ہو جائیں گے اور ٹائم چائم ہمارا سٹیٹس ہیدھر آ جائے گا سمپل ہے اتنا مشکل نہیں ہے بہت ایزی ہے سب سے سرور سب سے ایزی سرور کنفیگر کرنا یہ ہے لیکن اس کے جو ہے آپ نے شیڈول جو سیٹ کرنے وہ ہے اور آپ کی پلاننگ جو آپ کی ٹیپ لائبریری کے اوپر ہے ہاں وہ ڈپینٹ کرتا ہے آپ کی پلاننگ پہ کہ آپ اس کو بیک اپ سرور کو کیسے اپریٹ کرتے ہو اور اس کو پلان کیسے کرتے ہو فر ایکزیمپل یہ روٹیشن میں ہوتی ہے جب آپ لیتے ہیں بیک اپ لیکتے ہیں ٹیپ کے اوپر وہ روٹیشن میں ہوتی ہے پہلے ویکلی روٹیشن ہوتی ہے پھر منتلی روٹیشن ہوتی ہے پھر آپ یئر علی کر سکتے ہیں ہے آپ کے پاس سیکنین سیکنہ بیک اپ لینا ہے آپ نے آج سنڈے کا لیا جو کل کو منڈے کا لیں انہیں اس کے سنڈے والی اوپر ہی رائیٹ کر دیں گے یہ کہ ساتھ آپ کو بنانیں پڑے گی ٹھیک نہیں ہے ساتھٹیپ ہوں گی ڈیفرینٹساٹیپ کو آپ نے لیا اس کے بعد پھر ایک ویکلی ٹیپ ہوگی ساتھ یہ ٹیپس ہوگی اور چار ایک ویکلی ہوگی اور پھر ایک منتھ لی ہوگی لمسagem کونکہ نا ساتھ اور چار گیارا اور ایک بارہ ٹوٹل incredibly کام Forever چلتی ہوتی ہے تو اب آپ نے سنڈے کا لیا پھر اس کو ٹیپ کو لے کے آپ نے سیف کر دیا پھر آپ نے منڈے کا لیا اس کو منڈے والی ٹیپ پہ ڈالا پھر اس طرح ساتوں کے اوپر آپ نے ڈیز لکھے ہوتے ہیں کہ یہ سنڈے ہاں سیچڈے سنڈے منڈے اس طرح آگے منگل بودھ جو بھی ہے وہ سارا ویکلی دام لکھ کے آپ نے ٹیپس کی اوپر رکھا ہوتا ہے چھوٹی ارگنیزیشن میں جب اتنا ڈیٹا نہیں ہوتا جس میں یہ ہے کہ آپ کو آپ ایکسٹرنل لگا سکتے ہیں آپ کو ہارڈ ویر کا کرتے ہیں تو اس میں آپ کو پتا ہوگا کہ ایکسٹرنل بیک اپ کی جو ڈرائیو ہے وہ بھی لگ جاتی ہے کسی میں ایک بھی لگ جاتی ہے لیکن پوری جو ٹیپ لائبریری ہوتی ہے سرور کی طرح جو ریک پونڈ میں جاتی ہے تو اس میں آٹو چلتی ہیں یہ ٹیپس ہم ٹیپس کو فیل کر دیتے ہیں تو وہ آٹو چلتی ہیں آگے ٹھیک ہے نا وہ پھر جب بیک اپ لگا ہوتا ہے تو سسٹم خود با خود وہ ٹیپ لائبریری کو پتا چل جاتا ہے کہ ابھی شیڈول جو ہے وہ چلنے والا ہے ٹھیک ہے نا اس کو ٹائم آتا ہے تو اس کو پتا جیسے شیڈول چلتا ہے تو وہ ٹیپ کو ڈونڈتا ہے ٹیپ لائبریری کو میسج جاتا ہے سرور سے تو سرور کی ٹیپ لائبریری کیونکہ اٹیچ ہوتی ہے اس کے ساتھ نیٹورک پہ تو وہ وہاں سے ہی پہ فسٹ جو آگے والی ٹیپ ہے اس کو ٹک کر کے تو اس پر رائٹنگ شروع کر دیتا اور بیک اپ اس پر رکھتا ہے ہاں بےلکل ہاں بہت زیادہ ہے ایکسپینسیم ہے بہت زیادہ بہت زیادہ بہت ایکسپینسیم ہے ٹیپ لائبریری بہت زیادہ ہے ہاں یہ ہے کہ ان کی ریلائبل ہیں ہمارے پہلے ایک دوست تھے انہوں نے ڈیٹا رکھتے رہے انہوں نے غلطی ہوئی کہ وہ چیک نہیں کرتے تھے کہ ڈیٹا جو اس میں رکھا ہوا ہے وہ سیبیا جناب لیا منتھلی لیا اس کو بنایا کاپی کر دیا تو جب اس کا ڈیٹا لاؤس ہوا تو تین مینے کے بعد وہ ٹیپ نکال لی تو وہ ٹیپ کابل ہی نہیں تھی خراب ہوگی ٹیپ میں اس کا بھی ہم نے کہر کرنی ہے کہ جیسے پہ ایک دور ہم نے بیگاپ لیا ہے ہم اس سے ایک دفعہ ریسٹور کر کے دیکھیں اپنے کسی اور جگہ پہ ریسٹور کر کے دیکھیں تاکہ اس پہ ہمارا سیف ہے یا وہ ڈیمیج تو نہیں ہوگی پڑی پڑی ہوتا نا اکثر سی ڈی سی ڈی خراب ہوگیا آپ کی سی ڈی نمی جگہ پہ آپ نے سی ڈی پہ رائٹ کر کے ڈیٹا رکھا تو وہ خراب ہوگی تو آپ ٹائم بائی ٹائی ڈریلنگ جو ہے نا وہ کرتے رہتے ہیں ڈریلنگ ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنا سیکیورٹ دیٹا جس کے اوپر بیک اپ لے کر رکھا ہوا ہے آپ ان کو بھی دیکھو چیک کرو کہ وہ کہیں بیک اپ مار سٹور میں رکھا ہوا وہ تو نہیں خراب ہو گیا ہاں غیر ہے جہاں پہ دیکھو نارمن میں تو چھوٹی کامپنیز میں تو اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا لیکن جب کارپوریٹ سیکٹر کی ہیں جس میں آپ جناب ایک ایک چیز امپورٹنٹ ہے ان کی ایک ایک ڈاکومنٹس امپورٹنٹ ہے جس کی بیلیو لاکھوں میں ہو سکتی ہے ٹھیک ہے نا تو جب آپ آپ ہی رسپونسیبل ہونا اس کے جب آپ تک اس کو پورا اپنا پلاننگ کر کے اپنے سارے ڈیٹا کو اس کے سیکیور نہیں کرو گے اس وقت تک تو بات نہیں بنے گی اگر لاس ہو گیا تو وہ آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ پر ہی سارا مدہ پڑے گا ٹھیک ہے نا تو وہ ساری چیزیں ہیں کہ آپ کا جو موسٹ امپورٹنٹ ڈیٹا ہے آپ نے اس کو کس طرح سے سیکیور کرنا ہے تو یہ سب سے پہلی تنکنگ ہونی چاہیے کہ ایڈمسٹریٹر کی جیسے وہ جائن کرتا ہے کسی بڑی کارپوریٹ کمپنی کو ایون کہ میں میں تو ریکمنڈڈ کرتا ہوں جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں پہلے جن کو پڑھایا ہے جن کو اچھی جار ملی ان کو سب کو یہی مشوار دیتا ہوں جب بھی آپ جائن کرو سب سے پہلے پلاننگ دیکھو ان سے کمپنی سے ملو کمپنی کے اچھا لوگوں سے ملو ان سے ملو ان سے پوچھو بھی تو آپ لوگوں کا کون کون سا امپورٹنٹ ڈیٹا ہے ٹھیک ہے امپورٹنٹ ڈیٹا کے بعد آپ ان کو ایڈوکیٹ کرو کہ پلیز اپنا ڈیٹا جو ہے وہ آپ نہ ڈیسٹاپ کے اوپر رکھو نہ مائی ڈاکومنٹس میں رکھو آپ کی جو ڈی ڈرائیو ہے اس میں رکھو تاکہ ان کے سمارا سسٹم کریش کرتا ہے تو ہم ڈی کو فارمن نہیں کرتے سی کو کر کے دوبارہ سیکنڈ آپ اپنی لوکلی بھی بنا رکھو یہ میں نے جو آپ کو سرور کی ایک ڈرائیو شیئر کرا کے رکھی ہو یہ آپ اس کے اوپر اپنے نام سے اپنی ڈریکٹری جب ہم ایکٹر ڈریکٹری پڑھیں گے تو آپ کو یہ سارا میں بتاؤں گا کہ ہم کیسے اور یوزر کی ڈریکٹری بناتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ جیسے لاغن کرتا ہے تو آٹومیٹکلی وہ ڈریکٹری اس کو مائی کمپیوٹر میں یا اس کا شارٹ کٹ ہم ڈیسٹ ٹاپ پہ لا کے اس کو نظر آ رہا تھا تو اپنی ڈریکٹری کو اپن کرتا ہے تو اس میں ساری وہ فائلیں فائلیں رکھی ہوتی ہیں وہ بیک اینڈ پہ وہ مارے سرور کے اوپر پڑا ہوتا ہے پھر ہم اس کو وہاں سے ایزیلی لے سکتے ہیں کیونکہ لوکل کمپیوٹر پہ اگر کسی کلائنٹ کا ہوگا تو وہ کیئر نہیں کرتا کلائنٹ جس طریقے سے کیئر کرنی چاہیے یہ ایڈمیسٹریٹر نے کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو وہ لاؤس ہو گیا تو وہ تو ہاں رسپونس آئیڈمیسٹریٹر تو اس لیے آپ کو یہ ایڈمیسٹریٹر کی یہ بھی ایک ہونی چاہیے کہ اس کو اپنے جتنے کولیگز ہیں کمپنی میں ان کو ایڈوکیٹ کرنا چاہیے بھی آپ لوگ یہاں پہ یہ یہ چیزیں یہاں پہ رکھو گے تو یہ اس میں ریسک ہے اڑ گیا تو پھر اس میں لانا واپس لانا مشکل ہوگا تو آپ ان ان جگہ پہ رکھو جہاں پہ جو جگہ سیکیور ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا فائیو جی والا ہم اس کو کلوز کر دیتے ہیں کلوز کرنے کے بعد کہتا ہے جی آپ نے اس ٹائم پہ اس ڈیٹ کو بیک اپ لیا اور سیکسیسفل ہو گیا ٹھیک ہے نا لاسٹ بیک اپ سیکسیسفل ہو گیا نیکس بیک اپ وہ آپ نے ابھی شیڈول نہیں لگایا وہ کہتا کب ہونا ہے کس وقت ہونا ہے ٹوٹل بیک اپ کافیز جو ہیں وہ ایک بنائی ہے لاسٹ کافی بھی ابھی بنی ہے اور اولڈیس بھی یہی ہے ٹھیک ہے تو یہ سارا ہے اس کے بعد جناب ہم اگر دیکھیں تو ہمارا شیڈول شیڈول پہ جائیں بیک اپ شیڈول میں تو ایک شیڈول کا وزرڈ ہے ہم نیکسٹ کرتے ہیں نیکسٹ کرنے کے بعد شیڈول کا وزرڈ ہے وہ ہی ہماری دو چار اپشن وہی کھولے گا ٹھیک ہے ہم نارا فول کا ریکمنڈڈ ہے فول سرور پورے کا پورا سرور ہم نے کرنا ہے تو ہم اس کو تیرہ جی بی کا اس نے دیا ہے ٹھیک ہے کسٹم میں ہم نے کیا تھا تو فائی جی بی کا اس نے دیا ہے ٹھیک ہے ابھی تو فول کا کریں گے تو وہ تھرٹین جی بی کا کہہ رہا ہے بیک اپ سائز ہم اس کو نیکسٹ کسٹم میں جا کے پھر ہم وہی شیڈول کو ہی چیک کریں گے نیکسٹ کرنے کے بعد وہ کہتا ہے جی آپ نے سلیکٹ بیک اپ آئیٹم کون کون سا ہے جن کا آپ نے بیک اپ کا شیڈول لگانا ہے پھر ایکزامپل سی کو ہی لیتے ہیں سی کو لے کے نیکسٹ کرتے ہیں سپیسیفائی اسے کرتا ہے کہ ونسا ڈے آپ نے کرنا ہے بیک اپ ٹھیک ہے یہ شیڈول کا ٹائم پوچھ رہا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ٹائم کے ایک دن میں آپ نے کون سا کرنا ہے کون سا ٹائم کرنا ہے ٹین پی ایم کرنا ہے یا فر ایکزامپل یہ بھی ہمارے ہوئے ہیں ٹین ٹھائٹی سکس ٹھیک ہے میں اس کو کر دیتا ہوں جناب ہمارے ٹین ہر آدھے گھنٹے کا لگا رہا ہے ونس دین ہم کر دیتے ہیں یہ ہو گیا یہ ہمارے دن ونسا ڈے کریں تو ہم ایڈ کرا سکتے ہیں کس اس ٹائم پر دوپیر کو بھی ایوننگ کو بھی نائٹ کو بھی ہم ایدھر ایڈ کرا دیں تو یہ چلتا رہے گا ٹھیک ہے نا ابھی کیونکہ یہ ٹائم ایدھر سے اناف ہوتا ہے ایک بار اناف ہوتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کتنا ڈیٹا کس قسم کا ہے اور پھر آپ کو فری ٹائم کب مل رہا ہے ٹھیک ہے جب آپ بیک اپ چلے گا تو ظاہر ہے وہ فائلز بند ہوں گی تو پھر بیک اپ آپ کا ہوگا ورنہ ایرر آ جائیں گے کہ آلرہی یہ فائل میں بیک اپ بنانے لگا تھا یہ فائل آنگڑ ہو اوپن آئن یوز کا اس طرح کی وہ ایشوز آ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں جی نیکس یہ کہ ہمارا جناب ہم کرتے ہیں ٹین تھرٹی ہے ٹین تھرٹی ہے الیوان ہے تو جو یہاں سے آپ چوز کرنا چاہیے تو وہاں سے آپ چوز کر کے آپ اس کو شیڈول لگا سکتے ہیں میں نیکس کرتا ہوں نیکس کرنے کے بعد وہ کہتا ہے جی سلیکٹا دیسٹینیشن ڈسک کس جگہ آپ نے بیک اپ یہ رکھنے ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں سے آپ کسی اور کمپیوٹر کا بھی دے سکتے ہو پات دے کے اس کا فولڈر کسی اور کمپیوٹر پر بنا کے یا بیک اپ سرور پر بنا کے آپ اس کو بھی رکھ سکتے ہو فر ازمپل یہ ہمارا اگر ہم کو نوٹ کریں بیک اپ سرور ہے ایک اور سرور آن کیا جس کے اوپر ہم شیڈول لگا رہے ہیں تو اس کو ہم وہاں سے ادھر دے سکتے ہیں یا ادھر سے ہم وہاں سے اس کو پک بھی کر سکتے ہیں اس فولڈر کو ٹھیک ہے نا تو آپ سلیکٹ کریں شو آل اویلیبل تو وہ کہہ گا نیکس کرنے کے بعد وہ کہتا ہے جی ہاں تو جس کو ہم نے ہاں بلکل بلکل اس میں رکھ سکتے ہیں چیک ہے نا یہ ہم نے چیک کر دیا اس کو چیک کرنے کے بعد میں نیکس کرتا ہوں کہتا جی اب آپ کا کہتا ہے when you finish this wizard the selected disk will be reformatted ٹھیک ہے نا and all existing volume and data on the disk will be deleted ٹھیک ہے نا اب یہ کہ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ first time پہلا شیڈول لگا رہے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ مجھے پہلا شیڈول جب میں on کرتا ہوں کروں گا تو مجھے جو آپ نے disk backup کے لیے دینا ہے یا volume backup کے لیے دینا ہے must be formatted اگر نہیں ہوگی تو میں خود اس کو کر دوں گا ٹھیک ہے نا تو ہم اس کو yes کریں گے yes کرنے کے بعد کہتا ہے selected back destination has less than space than 5-1 item size of backup they might cause the backup failure in the future اوکے جی ہم فیلور ہی کر دوں ٹھیک ہے ہم اس کو کر دیا next کر دیا جناب اور finish finish کرنے کے بعد وہ فارمیٹنگ ڈس کر رہے اور اس کے بعد جناب وہ اپنا شیڈول کو on کر دے ٹھیک ہے تو جیسے گیارہ بجے کامنے لگایا تو جیسے ادھر ٹائم گیارہ ہوں گے تو یہ آٹومیٹیکلی سٹارٹ ہوگی اپنا backup جو ہے نا ابھی انیشلائز کرے گا اس کو فارمیٹ کرے گا تو ابھی دیکھو اوپر بھی وہ پہلے کہہ پہلا ایرر ہی دیتا ہے کہ آپ ادھر ادھر دیکھو ابھی ییلو تھا پہلے ادھر والا اوپر دیکھو ادھر ییلو تھا اگر آپ دیکھو گے تو کیونکہ ابھی اس نے شیڈول سکسیسفولی بنا دیا تو اس نے اوپر والا ییلو کا ختم کر دیا ورنہ آپ اس جگہ پہ یہ جہاں پہ لکھا ہوگا ہے نا یو کن پر فارم اوپر سنگل بیک اپر شیڈول اور ریگولر بیک اپر بیک اپر بیک اپر اگر ایرر کا آرہا تھا ییلو کا بتا رہا تھا کہ آپ نے ابھی تک کوئی شیڈول سیٹ نہیں کیا تو اگر تھا تو اس نے جیسے ہم نے شیڈول بنا لیا تو اس نے ہمیں بتا دیا کہتا ہے آپ نے شیڈول یہ لگایا ٹھیک ہے نا نیکس بیک اپ کا سٹیٹس ہے شیڈول ٹائم آپ کا جو ہے گیارہ بجے اور اتنی ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک لاز ٹائم جو سکس ہوئی ہے وہ اس وقت آپ نے بیک اپ لیا ہے اور پھر کو دیتے ہو کہ آپ کیونکہ بیک آپ دیکھو کہ کون سا ٹائم آپ کے لئے لئے شیڈول لگانا تاکہ رات کو جیسے کوئی بھی ہوتا کمپنی میں سب کلوز ہوتا ہے سرورز موسیلی ہون ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے سرورز کو جو اس میں بیک لگا دیٹا بیس سرور کا جتنی امپورٹنٹ فولڈر ہیں یا ڈیٹا بیس کی جو فائل ہیں وہاں کا ڈیٹا جو ہے وہ آپ نے دیکھا یہ فولڈر ہے ان کو شیڈول میں شامل ایک والیم میں ڈالا اس میں اس میں ڈالا اس میں والیم کو سی کو اس کو آپ نے چیک کیا چیک کرنے کے پاڈ اس کو ڈیسٹینیشن کسی اور سرور کی دی جو آپ کا سٹورج سرور ہے ٹھیک نا سٹورج سرور کی آپ اس کے ذریعے نیٹور کے ذریعے اس کو آپ میپ کرا کے اس کا پات دے سکتے ہو تو وہ جہاں پہ نے اس کی فائل ڈیسٹینیشن ای کو ایڈ کیا سرور کے اوپر رکھ دے گا ٹھیک ہے نا تو ہم ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم پر بھی کر سکتے ہیں یا یہ سرور اپنے اوپر بھی اگر اس کے اوپر پورا ریڈ 5 چل رہا ہے اور پورا اس میں لگا ہوا ہے ہماری ہارڈ سکیور ہے اس ہی سٹورج بنایا ہو اس کے اوپر نام اس کا بیک اپ بھی رکھ چاہے تو ہم اس ری سٹورج بنا سکتے ہیں اس پر اوپر اوپر اچوار اچوار دو تین ہارڈ سکتے ہیں یا ایک بڑی ہارڈ سکتے ہیں اوپر چھوٹی چھوٹی پارٹیشن کرکے دو سو تین سو کی والیمز بنا کے تو ہم ڈیفرنٹ والیم اچوار والوں کو کاؤنٹس والوں کو سیلز والوں کو لید لید ہم بنا کے تو ان کا ڈیٹا ان والیمز پہ لید لید رکھ سکتے ہیں ہاں اب تو بہت زیادہ آرہے چھوٹی سی ٹرائیب بھی ٹیرابائٹ سے اوپر ہے اس طرح ہمارا ریکاوری کا ہے ریکاوری پہ جاؤ اگر کوئی وان ہو گیا تو لوس ہو گیا تو کہتا ہے ریکاور کرنا وہ بتائیں کہتا ہے اس سرور پہ کوئی چیزیں جو آپ کی اوڑی ہیں وہ ریکاور کرنی ہے یا کوئی اور سرور ہم نے کہ سرور یہی پہ ہے ہم نیکس میں جائیں گے نیکس کرنے کے نیکس کرتا ہوں نیکس کرنے کے بعد جناب ہمارا نیکس کیا کہ نیو ڈسک والیم کنٹین بیک اپ اپ ایدھر ناٹ آن لائن آر ناٹ اکس سیسیبل کیونکہ ہم نے شیڈول لگایا تو اس نے فارمیٹ کر کے جبارہ پہلے بیک اپ کھاتا ہو یاد نیکس شیڈول لگایا تو اس کو ایک تو یہ ہمارا اس سے ہے فر اگر میرے پاس سی دی ہوتی میں دیکھتا ہوں اگر سی دی ہے میرے پاس تو میں وہاں پہ نہیں اگر فر اگزمپل آپ نے فل سرور کا لیا ہے تو جہاں پہ آپ سی ڈی آن کرتے نا جب ڈالتے سی ڈی اس کی ونڈو کی ٹھیک ہے اگر کرتے ہیں کہ ہماری اگر کوئی سی ڈی یہاں پہ آج آج آہ 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 کھتے ہیں جی یوز ایمیج یہاں براوز کر کے اس کا ایمیج کر دیتے ہیں آہ کمپیوٹر میں نے یہاں پہ ایمیج رکھے میں چیز آپ کو لکھانا چاہنا تھا آہ 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 جہاں سے ہماری ویرچول مشین آہ چیز سوفٹوئرز آہ ایویویشن کوپیز آہ اور یہ تھرٹی ٹو بیٹ ایویویشن کوپی ہے میں اس کو اس میں ایمیج لگا دیتا ہوں میں کہتا ہوں ایمیج یوز کرے اوکے کر دیا ہم نے اوکے کرنے کے بعد میں اس کو اوپن کرتا ہوں اس کی سیڈی روم چلے گی لیکن یہ سیڈی روم ابھی چلے گی تو سیڈی روم کے ساتھ ہم میں نے مائی کمپیٹر کیا تو یہ دیکھو اس نے اس میں ہماری اٹھا لی اللہ کیا میں نے تو ہماری کیونکہ یہ اپریٹنگ سسٹم ہے پر ایکزمپل آپ کا جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے پر ایکزمپل کرتے ہیں جب بوڑ کرتی ہے تو یہاں پہ آپشن دکھاتا ہے ریکووری کا ٹھیک ہے جب آپ کا سسٹم بوڑ ہی نہیں کر رہا آپ کا سسٹم ہی ڈاؤن ہو گیا ٹھیک ہے نا سی اڑ گئی ہے تو پھر ہم اس کو ڈال کے ادھر سے ہم ریکووری کا وہ لگا کے تو ہم اپنا سسٹم سی والیم کو سسٹم کو دوبارہ ریکوور کر سکتے ہیں میں دیکھتا ہوں کیونکہ اس کے لئے آپ وہاں پہ ابھی میں دیکھتا ہوں کیونکہ ہماری ورچول ہے یہ سیڈی ہوتی تو اس سے یہ پورا بوٹ کرتا ہم لیکن یہ میل کن یہاں پہ اس نے کیونکہ ہمارا سیڈی سے یہ نہیں سٹارٹ ہو رہا دیکھتے ہیں اس کو کہ سیڈی سے آیا کہ ہماری پرانی ویڈو جے انسٹال ہوئی یہ وہی سٹارٹ کر دے گا اس نے وہی سٹارٹ کر دی بہرحال فیزیکل کمپیوٹر میں جب ہوتے ہیں آپ سیڈی ڈالیں ابھی مرمہ سیڈی ہے نہیں کیونکہ امیجز پڑے ہوئے سیڈی ڈالتا تو یہاں پہ وہ سیڈی بوٹ افرام سیڈی کا آتا ہے وہ ڈاٹ ڈاٹ سے چلتے ہم کوئی بھی پریس کرتے تو اس کے بعد اس نے یہ انسٹالیشن کا کھول دینا تھا یہاں پہ انسٹال کرنا ہے تو انسٹال کر کے یہاں پہ لیٹ سائیڈ پہ آپ کو وہ تھوڑا سا دکھاتا کہ آپ اس کا ریکاور کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو ریپیرنگ میں جاتے ہیں ریپیرنگ میں جا کے ریکاور میں جاتے ہیں اوپر وہ بیکپ کا آتا وہ وہاں سے آپ ریسٹور کر دیتے پورے کا پورا سسٹم ریسٹور ہو جاتا ہے آپ آپ سرور میں کار سکتے ہیں وین سیمن میں بھی ویلیبل تو یہ آج کا تھا ہمارا ٹاپک جو بیکپ کے لحاظ سے ٹھیک ہے ہم آگے سلائٹ کی ایک دو ٹپس ہیں وہ دیکھتے ہیں جو ہمارے چکے جیس کو چلنے دیتے ہیں فلا میں کلوز کر کے ٹھیک ہے میں آتا ہوں واپس اپنی سلائٹ سوپر جناب میں آن کرتا ہوں آن کرنے کے بعد ہمارا میں پوائنٹر لے کے ہمارا ہمارا میک شور دیتے ہیں ایمپورٹنٹ ڈیٹا اندی وہی جو میں بات آپ کہہ رہا تھا کہ آپ یوزر کو بتائیں کہ آپ انہوں نے صحیح لکیشن پر رکھ ہے جس کو آپ ان کا ڈیٹا صحیح لکیشن پر پڑھا ہو ہے جس کا آپ لے رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہے بی فیملیر وید بی 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 میڈیا یو آر یوزنگ ہے ٹھیک ہے نا آپ پتا ہونا چاہیے جو بی میڈیا ٹیپ یوز کر رہے ہیں یا آپ فلوپی ہے پہلے یا کوئی آر چیز ہے یا سی ڈی ہے کوئی بھی چیز کر رہے ہیں یا ایکسٹرنل ہار ڈیس ہے تو آپ اس کے بارے میں پتا ہو چاہیے نالج ہو چاہیے کپیسٹی کتنی دیر تک لیمیٹ ہے اس کتنی دیر تک اس کو سیف کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کا جو ہے نا بیک اپ پلان کیا بناتے ہیں سٹیٹیجی کیا بناتے ہیں روٹیشن والا ابھی تک دنیا میں سب سے زیادہ ریکمینڈ ہے ویکلی بنائیں ویکلی بنائیں منتھلی بنائیں منتھلی کے بعد یئرلی بنائیں ٹھیک ہے اور پر پر ریگولر ریکووری ڈریلنگ وہی جو میں نے آپ کو ڈریل کا بتایا کہ آپ نے جو جن کے اوپر آپ نے ڈیٹا رکھ رکھ اتنا مشکل نہیں لیکن امپورٹنٹ بہت ہے تو اس کو آپ ایزی نہیں لینا آپ نے اس کی پر کرنی ہے شیڈول بنائے شیڈول بنائیں اس میں رکھو دوسرے سرور کو بھی آن کر دوسرے سرور آن کر کرنے کے بعد vr مائپ کر آکے ایک ڈریلی ویدر لے آکے آکے تریقے سے نئی جگہ سے اس کو پریکٹیکل کرنا وہ آپ نے کرنے سارے ٹھیک ہے نی تو یہ تھا ہمارا آج کا ہماری جو ہر کارنی ہم اس کو آن کر کے کلکہ دیکھتے ہیں ہمارا ہمارا